ہم اپنی یوستی میں وہاں بھی لڑکیاں پڑتی تھی ہمیں تو پتہ نہیں لڑکیاں پڑتی بھی تھی کہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نیت ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں اب اس طرف آ جائے نا پہلی بات تو ختم ہوگی نا جو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے ضرورت ہے کوئی نہیں اب وہ رہے ہیں نیت ٹھیک ہے تو بڑا ان کو سان جواب دیں کہ آپ اپنی سسٹر کی دوستی جو ہے نا یہ فلان لڑکے کے ساتھ کرواؤ اچھی نیت کے ساتھ تو وہ اتنی موٹی موٹی گالی آپ کو نکالے گا تو اسے کو تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا بھئی اسلام میں اس طرح کی کوئی پاکیزہ دوستی نہیں ہے یہ بالکل پلید دوستی ہیں یہ خطوات شیطان ہے شیطان کے راستے ہیں انہیں پاکیزہ دوستی کا نام دینا جہالت ہے اللہ سے بغاوت ہے جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سننسائی القبرہ میں کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے سننب نماجہ میں حدیث ہے تم نے کوئی محبت کرنے والے میہ بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے اسلام میں اگر دوستی ہے تو میہ بیوی کی ہے بس اس کے بعد کوئی دوستی میل فی میل کی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ صرف ان کی جہالت ہے انہیں کو اگر یہ چیزیں تھیں تو اسلام میں نگاہیں جھکانے کا حکم کیوں ہیں یہ چھپی دوستی کے خلاف قرآن اور احادیث کے اندر کیوں چیزیں وارد ہوئی ہیں اور پھر یہ نکاح کا حکم اور یہ تمام کی تمام چیزیں پورا سیکس ڈسیپلن جو آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے وہ ہے وہ اسی لیے آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹنٹ جذبہ رکھا ہے سیکس کو فرائیڈ نے تو بھی آ کے آپ کو بتایا ہے نا قرآن تو پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہے جتنی مزین کی گئیں یہ شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں مردوں کے لیے عورتیں عورتوں کے لیے مرد اور اب تو دنیا نے کنگلوڈ کر لیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے ریزلٹ کیا نکل رہے ہیں اور مجھے بتائیے جو اس قسم کی جوڑیاں بنتی ہیں ان میں سے کتنے لوگ کامیابی کے دھٹے تک پہنچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اکا دکا چیزیں نکلتی ہیں اور بعد میں ہماری کا ایڈمی میں فون آتے ہیں نا طلاق کے مسائل کے لیے نائنٹی پرسنٹ وہ کہتے ہیں لاب میریج کی تھی نائنٹی پرسنٹ کیسز کے اندر تو یہ ایک ڈلویجن میں زندگی گزار ہے اللہ تعالی نے ہدایت ہے بس زیادہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکے